دوستو اس بات سے آپ روپ روح ہیں کہ بولیورڈ انڈاستری میں سال 2021 کے شروعات میں ہی بولیورڈ سٹار کی ڈیٹنگ والی کچھ فیمل سانس سے آٹھ چوڑیاں کافی لمبے سمیے سے ایک دوسرے کے پیار میں گرفتار ہو چکی ہیں جہاں ہر پل میڈیا میں ان کے مارچ ڈیٹ کی باتیں ادھر سے ادھر اڑتی رہتی ہے لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ سال 2021 میں بولیورڈ کی یہی ڈیٹنگ والی چوڑیاں شوادی کرنے کے فراق میں ہیں جہاں پر کسی کپل کو تو زو شوڑ سے تیاریاں کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے تو کوئی چوڑی چھپکے اپنی شوادی کی تیاریوں میں لگا ہے جس کے چلتے سال 2021 کے ہنٹ میں ان کا شوادی کرنا تہہ ہے جس کے آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بولیورڈ کے اوناٹھ فیمل سٹار سٹار کی ڈیٹنگ والی چوڑیوں کے بارے میں بتائیں گے جو سال 2021 کے آخری میں شوادی کی پفتر بندر میں بنتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ آلیا بھرڈ اور رنبیر کپور کو ایک دوسرے سے شوادی کرنے کے لیے کتنے زیادہ پیقرار ہے جہاں سال 2019 میں بھی ان کی شوادی والی نیوز آئی تھی مگر کورونا کی وجہ سے وہ پوسیبل نہیں ہو سکا اور ریشی جی کے گزر جانے کے بعد ان کی شوادی ایک اور سال کے لیے رت ہو گئے لیکن اب ان دونوں کے سیچوئیشن بلکل کریکٹ ہے اس میں دونوں فراملے مل کر اب جل سال کی آن تکالیہ اور رنبیر کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہزبن وائف بنا دیں گے دوستو اب شیر شہاں مووی ریلیس نہیں ہوئی تھی تب ہی سے کیارا اڈوانی اور صدھارت منوتھرا کا یارانہ کافی گہرا تھا اور اس فلم میں ان دونوں کی زبردست پتی پتنے کی پومکہ دیکھنے کے بعد لوگوں کو بھی یہ میٹ فالی ایچ اردر کپل نظر آنے والے ہیں ہوئی کیارا اور صدھارت کی پہنچنگ ابھی سے دیکھنے میں ایسی لگتی ہے جو ایسے کی نیو میرٹ کپل ہو اس لئے کیارا سال کے آن میں صدھارت سے شوادی کر کے کرواجواد کا فرد کرنے والی ہے نمبر تین کیٹرینا کیف اور وکی کاشل یہ بات کسی تچھے بھی نہیں ہے کہ بولیورڈ کی بابی ڈال کیٹرینا کیف روف اینڈ ٹوف ایکٹر وکی کاشل کو جوری چھوپے کافی ساتھ اسے ریٹ کر رہی ہیں اور ان دونوں کی فیاملے کے مطابق یہ دونوں ایک دوسرے کے گلے میں ورمالہ ڈال سکتے ہیں اور وہ ورمالہ ڈال لے گئے پردھائیں ان کی شوالتی میں ہی پوری کی جائے کی نمبر چھار جہاں پیشلے پانچ سال سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہی ہیں جو اکثر اپنا کوالٹی ٹائم بتانے کے لئے مالدیب جایا کرتے ہیں وہی پیشلے لوگڈاؤن میں ان کے قریبی ستروں نے بتایا تھا کہ اپنا سارا فلمی پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کی تیاری میں ہے تاکہ اپنی گران ویٹنگ کو جل سے جل پبلیکلی انناؤنس کر سکے ایسے میں ان کے چاہنے والے ان دونوں کی ہی گلہ کاروں نے فراملے ممبر سے اکورڈنگ دیشو اور ٹائگر اس سال کے آخری میں شوالتی کر سکتے ہیں نمبر پانچ ملائکہ روڑا اور ارجن کپور ایسے ملائکہ روڑا اور ارجن کپور ایک دوسرے کو کافی لبے سمیں سے ڈیٹھ کر رہے ہیں اور یہ کب سے یہی چھوہتے ہیں کہ یہ دونوں بھی جل سے جل پتی پتنے بھن جائے مگر کسی نہ کسی وجہ سے ملائکہ ارجن سے شوالتی نہیں کر پا رہی تھی کبھی ارجن بزی ہوتے تھے تو کبھی ملائکہ اپنی فوٹو شیوٹ میں بزی رہتی ہے لیکن اب ان دونوں نے پورا پورا من بنا لیا ہے شوالتی کرنے کا اور جلد ہی یہ شادی بھی کرنے والے ہیں ابنیتری شردہ کپور بولیورڈ کے مشہور فیٹوگرافر روہین شریشت کو پیشلے پانچ سالوں سے لیٹ کر رہی ہیں اور آئے دن ان کے پیرینٹس بھی آپ اسے ملتے جلتے رہتے ہیں اور سودروں کے مطابق شردہ بھی جلد ہی اپنے فرنڈ بارون کی طرح ایک دم اچانک سے اپنے بائی فرنڈ روہین شریشت سے ڈیسنیشن ویڈنگ کرتے ہوئے سال کے ان تک دکھائی دے جوائیں گے نمبر ساتھ سارا علی خان اور کارتک آرین لیو آج کل سیزن ٹو مووی میں سبھی آرڈینس نے ابھی نیتری سارا علی خان اور کارتک آرین کا ڈیپلی لیو اور رومانس تو دیکھا ہی تھا اور اس فیلم کے بعد سے ہی یہ لگاتا ہے ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے کی خبروں کی وجہ سے میڈیا میں سرکھیاں پچھوڑ چکے ہیں اور سارا کو اپنے گھر کی بہو بنانے کیلئے کارتک آرین کے موم جائج بھی پبلک کری کافی اتاولی دکھائی دیتے ہیں اور یہ سب دیکھ کر کافی حد تک لگتا ہے کہ سارا اور کارتک دونوں ہی دسمبر کے آخر تک نے کہا کر لیں گے نمبر آٹھ انانیا پانڈے اور اشان خٹر ویسے چوبیس سال کے ابھی نیتری انانیا پانڈے کی شوادی کی عمر تو نہیں ہیں مگر ان کی بھی شوادی کی خبریں سننے کو مل رہی ہے جیہاں شاہد کپور کے چھوٹے بھائی شان خٹر سے فلم کھالی پیلی کے دوران یہ کافی زیادہ انگیج ہوتی خوئی نظر آئی تھی ایسے میں میڈیا والوں کا کہنا ہے کہ ان دونوں کی سال 2021 کے آخری میں گران ویڈنگ یا پھر گپ چک والی شوادی ہو سکتی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بولیورڈ کے ان کپلس میں سے کون سا جوڑا سب سے پہلے شوادی کرے گا آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ٹی وی انڈسٹری اور بولیورڈ انڈسٹری سے جوڑی ایسی اور انڈیٹینمنٹ خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ پھولیں